نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ لیں قرآن کی تفعیم کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی منشاہ کو سمجھیں آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ نے اپنے والد گرامی کے داڑی کے بالوں کو چیک کیا ہے کہ آپ کے والد کے داڑی میں کتنے سفید بال ہیں کبھی بھی نہیں پتہ ہی نہیں یہ انزبیر مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے داڑی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے اس کا علم بھی مجھے ہے اور وہ انیس کی تعداد کے اندر تھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج حدیث کے اندر یہ بات بھی محفوظ ہے اسی طرح جس طرح قرآن کے نبی علیہ السلام کے داڑی مبارک کے اندر انیس بال سفید تھے اللہ کی قسم میں اسلام اور تقابل عدیان کا طالب علم ہوں آپ کرشنٹی کو دیکھ لیں آپ جدیزم کو دیکھ لیں ہندوئزم کو دیکھ لیں آپ زرطرست کو دیکھ لیں دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر اس کے پیشوا کی اتنی باریک چیزیں محفوظ نہیں ہیں جتنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں محفوظ ہیں سیابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے فَيَقُولُ عَا عَا وضو کرتے وقت آپ آواز نکال لیتے ہیں عَا عَا کی کیونکہ مسواک آپ کافی اندر تک داخل فرما رہے تھے لفظ عَا عَا کو بھی قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے اب اندازہ کریں کیونکہ نبی علیہ السلام کیا جو منصب تھا عجزہ نگرامی وہ منصب بہت عالی قسم کا منصب ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ایک ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں محفوظ نہیں بلکہ محفوظ ترین کر دوں گا دیکھیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ باعثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ نجران کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نجران کی طرف بھیجا نجران ایک علاقہ تھا اور انہوں نے کہا کیا تم سورہ مریم کی آیت نہیں پڑھتے یا اختہارون اے حارون کی بہن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اختہارون کہا اے حارون کی بہن تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نجران کے عیسائی نجران کے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ والدہ جو مریم تھی یہ حارون علیہ السلام کی بہن کہاں سے بن گئی حالانکہ ان دونوں کے درمیان تو ایک بہت بڑا لمبار سا ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک لمبار سا موجود ہے تو یہ پھر حارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن گئی اب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یار میں کیا جواب دوں اب مسئلہ ہے قرآن کی تفسیر کا اور قرآن مجید کے ایک لفظ کا یا اختہ حارون کا کیا معنی ہے جس کے ذریعے عیسائی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا ذکر امام مدر قصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرن ترمزی کے اندر تحفت الاحوذی کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر تین ہزار ایک سو پچپن ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم مجھے بتائیے اس کا کیا معنی ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان عیسائیوں کو اس آریت کے بارے میں کیا جواب دوں حالانکہ وہ مناظرہ کر سکتے تھے لیکن مناظرہ شریعت کے اندر بغیر علم کے بکار ہے وہ پھر مناظرہ گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے ہمارے لمبے لمبے مناظرے ہوتے ہیں لمبی لمبی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کان پر جوندگ نہیں رہنگ دی کیونکہ اس کے نزدیک تو حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے نا امام کا قول اور فعل نقل کر دیا جائے تو بس ختم خلی بھلی یہی دین ہے سب کچھ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابِ علی میں تو پریشان ہو گیا میں نبی علیہ وسلم کے پاس آیا اور فَأَخْبَرْتُهُ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی فَقَالَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُونَا أَنبِي بِأَنبِيَائِهِمْ حالانکہ بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا زمانے کے اندر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص ہوتا تو اس نیک شخص کی نزبت پچھلے نبی کے ساتھ وہ جھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ نبی کا بھائی ہے یہ نبی کی بہن ہے یہ نبی کا جو ہے وہ تعلق رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں اختہ حارون جو قرآن نے یہ کہا ہے یہ نظبی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا بلکہ اس نزبت کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے نیک لوگوں کی نزبت اپنے نبیوں کی طرف کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی آیت کی منشاہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی کہ یہ منشاہ کیا ہے دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت کو اگر بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت سمجھے گی تو امت کے اندر فسادات پھیل جائیں گے البدایہ والنہایہ کے اندر اور خصوصاً امام ابن عثیر رحمت اللہ علیہ نے القامل فی التاریخ جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ون نائنٹی ٹو کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عیسیٰ سترہ کی آیت ہے کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے انقریب مقام محمود تک پہنچا دے جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے لیکن امام ابن کثیر اور ابن عثیر رحمت اللہ علیہ بڑا ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام شافعی کے اصحاب اور امام مروزی کے اصحاب امام شافعی اور امام مروزی رحمہم اللہ دونوں اپنے وقت کے زبردست قسم کے محدث تھے کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب کے درمیان جگڑا ہو گیا امام شافعی کے جو اصحاب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سات ارش پر بٹھائے گا حالانکہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھاوا نہیں ہے اس توا کیا ہوا ہے اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے اور امام شافعی کے بعد جو امام مروزی کے اصحاب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی یہاں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیں گے یعنی شفاعت عزمہ دیں گے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں سخترین لڑائیاں ہوئیں حتیٰ کہ لڑائی کے بعد ایسا معاملہ پہنچ گیا کہ قتل و غارت تک یہ مسئلہ پہنچا اور لوگ قتل کیے گئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگر ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تفسیر کے اندر حدیث معلوم ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ مجھے شفاعت عزمہ نصیب کی جائے گی تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کبھی بھی لڑائیاں نہ ہوتی اس سے یہ پتا چلتا ہے ایک بات یہ پتا چلی نکتہ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے نکتہ نمبر نو دو کہ حدیث کبھی بھی اختلافات کو پیدا نہیں کرتی نکتہ نمبر تین اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ حدیث نہیں ہوتی اور نکتہ نمبر چار جب حدیث ہوتی ہے تو قرآن کی اصل منشاہ کو سمجھنے کے لئے یہی کافی ہو جاتی ہے تو عزیزانِ گرامی ہمیں ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ قرآنِ مجید کے فہم کو سمجھنے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی ضروری ہیں دیکھیں قرآنِ مجید نے یہ کہا لَمَسْجِدُ الْأُسِّسَ عَلَىٰ تَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمْ سورة طوبہ سو نمبر نو کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجد جو ہے یہ تقویے کی بنیاد پر کھڑی گئی ہے پہلے دن سے دو گروہ تھے سیابہ اکرام کے درمیان ایک بنی عوف تھے اور ایک گروہ تھا خدری کا ان دونوں کے درمیان امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ مسجد و محمد میں فرماتے ہیں کہ دونوں گروہ کے درمیان شدید جو ہے وہ اختلاف ہوا اور دونوں گروہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کون سے مسجد ہے اور ابن عوف نے بنی عوف گروہ نے یہ کہا کہ یہاں سے مراجع قبا مسجد ہے اور خدری گروہ نے یہ کہا قبیلے نے کہا کہ یہاں سے مراجع نبی علیہ السلام کی مسجد ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقید چیز کی تشریح کر دیں گے ایک مقید حمل ہے کہ پھر کونسی مزجد ہے اس کی کوئی شرح نہیں کی گئی قرآن مجید میں یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی السلام ہم میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے مراجعہ ہے وہ مزجد قبا ہے اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ مزجد نبوی ہے آپ فیصلہ کر دیں کہ قرآن کی آیت سے مراد کیا ہے آپ سم نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں آپ نے فرمایا کہ یہ میری مسجد ہے مسجد نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے تو عزیزہ نے گرامی قرآن کا فہم کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اگر قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنے کے لئے حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی منشاہ کو نہیں پہنچ سکتے قرآن مجید سورة الفیل سورہ نمبر ایک سو پانچ آیت نمبر پانچ ایک سے لے کر پانچ تک اَلَمْ تَرَوْ خَيْفَ فَعَلَ رَبُ قَبِيْسَ اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل کیا ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا وَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ عَبَابِيل پرندے بھیجے ان کے اوپر جن کے جن اور وہ اپنی چونچوں یا اپنے پنجوں کے ذریعے ان کے اوپر کنکر پھیکتے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُول ان کو کھائے وَبُوسَا کر دیا اب اگر آپ حدیث کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں اب ہم یہ تعیون کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ جی یہ کون لوگ تھے سوال نمبر ایک اصحاب فیل کون لوگ تھے سوال نمبر دو کس وجہ سے نکلے تھے سوال نمبر تین کیوں برباد کر دیا گیا تھا ان کو سوال نمبر چار ان کے ارادے کیا تھے قرآن مجید خاموش اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو برباد کیا قرآن مجید خاموش اگر آپ سے کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کا دین مکمل ہے تو آپ بتاؤ سوال فیل کا مسئلہ کیا ہے یہ لوگ کون تھے کیوں برباد کر دیا گئے تھے یہ لوگ کس ارادے سے گئے تھے قرآن مجید مکمل طور پر خاموش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کی عظمت کے لئے اور اس کی بنیادوں کو ڈھانے کے لئے نکلے تھے آپ نے تشریح کی سیدنا عبدالعبی عباس نے تشریح کی ہے اس کی کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے اندر گئے اور ان کا ارادہ یہ تھا بڑے بڑے ہاتھی لے کر گئے ہاتھیوں کے پیروں میں رسی ڈالی اور یہ رسی جو ہے مسجد بیت اللہ کی بنیادوں کی طرف باندھا جائے اور پھر اگر ہاتھی کو پیچھے سے مارا جائے تو ہاتھی کیسے بھاگتا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا اب اگر حدیث کو لیں گے تو قرآن کی اس آیت کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے ورنہ کوئی بھی اس صورت کے بارے میں ہمیں نہیں بتا سکتا کہ یہ لوگ کون تھے ہم کتنے آیت کا انکار کریں گے